امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ شاید کسی حاکم کی سیرت پر اتنا نہ لکھا گیا یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی حضرت عمر کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے اور نہ صرف یہ کہ لکھا بلکہ سیکھا بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے مشہور تھے سخت مزاجی میں بعض لوگ علاقے اور محلے میں ہوتے ہیں نا ذرا سخت قسم کے کوئی بھی ان سے اولچتا نہیں ہے تو زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عمر کی یہی صفت تھی ذرا لڑاکو قسم کے واقعے ہوئے تھے مضبوط جسم کے مالک تھے اونچا قد تھا اور محلے کے آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں محلے کا دادا تو آپ اس زمانے کے دادا سمجھ لیں آپ کے والد خطاب آپ کی سخت مزاجی سے پریشان تھے جس کی وجہ سے آپ کو شہر سے باہر بھیج دیا مکہ سے باہر اونٹ اور بکریاں چرانے کے لئے جیسے بعض دفعہ بچہ جو ہے قابو میں نہیں ہوتا تو والدین کہتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھو روستل میں روستل میں بچہ بگڑ جاتا ہے لیکن حضرت عمر کو بھیجا بکریاں چرانے کے لئے اس سے بگڑنے کے بجائے بہت کچھ حضرت عمر نے سیکھنا شروع کر دیا پہلی بات بکریاں چرانے والا اس میں اللہ تعالیٰ قوت برداشت بہت پیدا کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے ما من نبی الا ورع الغنم کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے زمانے جاہلیت سے پہلے سوری زمانے جاہلیت میں اور پھر اسلام میں تو اس تربیت نے امیر المومنین کے اندر دو صفات پیدا کی نمبر ایک توازو بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بن کے بھی انتہائی متوازے ایسے تھے کہ ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے شیطان جن کو دیکھ کے راستہ چھوڑ جاتا ہو تو انسان کتنا ڈرتا ہوگا اس سے موسیقا موسیقا موسیقی